اے خاصا اے خاصان رسل وقت دعا ہے اے خاصا اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھے عجب وقت پڑا ہے فریاد ہے کشتی امت کے نئے بات فریاد ہے کشتی امت کے نئے بات بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے امت پہ تیری آنکھے عجب وقت پڑا ہے کر حق سے دعا امت مرہوم کے حق میں کر حق سے دعا امت مرہوم کے حق میں خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھیرا ہے خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھیرا ہے کر حق سے دعا ہے امت پہ تیری آنکھے عجب وقت پڑا ہے عجب وقت پڑا ہے فریاد ہے کشتی امت کے نئے بات فریاد ہے کشتی امت کے نئے بات بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے پہ تیری آنکھے عجب وقت پڑا ہے کر حق سے دعا امت مرہوم کے حق میں کر حق سے دعا امت مرہوم کے حق ساجدارِ ختمِ نبوہت ساجدارِ ختمِ معصومیت ساجدارِ ختمِ معصومیت یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل دن دن دوستوں نے اس امدادی سامان کے اندر کسی طرح بھی عصہ لیا اور کسی رہا سے بھی تعاون کیا وقت دیا اور جن کار کنان نے اس سلسلہ میں محنت کی اور آگے اب یہ متاثرین تک پہنچانے میں جو اپنا وقت دے رہے ہیں یا اللہ ان سب کی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما یا اللہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لئے آسانیاں پیدا فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل انہیں اپنے فضل کا سہارا عطا فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے تفیل ہمارا یہ قافلہ جو اب رخصت ہو رہا ہے ان کو سلامتی کے ساتھ وہاں متاثرین تک پہنچنے اور آسان طریقے سے یہ امدادی سامان تقسیم کرنے کی توفیق اطاف فرما اور صحت و آفیت کے ساتھ انہیں واپسی کی توفیق اطاف فرما یا الہ العالمین امت مسلمہ کی خیر فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی حال پر رحم فرما و صل اللہ تعالی علیہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلا علیکہ و اصحابکا یا سید یا حبیب اللہ بفضل تعالی آئی تاریخ سرات مستقیم پاکستان اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ لبیک اسلام کے زیر اعتمام عمد علاب جدگان کے لیے گاڑیوں کا کافلہ مرکز سیادہ مستقیم سے روانہ ہو رہا ہے جس میں تقریباً دو سو سے زائد خاندانوں کے لیے مکمل خانے کا ایک پیکج جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے جس میں آٹا چاول گھی چینی مختلف ڈالیں چنیں اور سابن مثالہ جات بیکری کا سمان جس میں بسکٹ ہیں رس ہیں اور دودھ خوش بھی تھا اور دوسرا ڈبے کا دودھ جوس پانی بوتل اس کے ساتھ ست کپڑے خواتین کے لیے بڑے مردوں کے لیے بچوں کے لیے اور بچوں کی سکول کی وردیوں کا بھی یہ تمام کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ خیمہ کیمپ وغیرہ درییاں برطن جوتے اور نئے سوٹ جو کہ بالکل مارکیر سے خریدے گئے اور اس کے ساتھ کمبل رضائیاں چار پائیاں میڈیسن اور چادریں اور اس کے ساتھ تقییوں کا اتمام کیا گیا بطل مقدور کوشش کی گئی ان لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے یہ سلوک کیا جائے کہ ان کے لیے ایک ایک ماہ کا یہ امیدادی سمان جو نے مہیا کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا بوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافلے کو خیر و حفیت سے اپنی منزل تک پہنچائے یہ ہمارا کافلہ کل پانچ گاڑیوں کا یہ کافلہ ہے دو گاڑیاں راجنپور کی طرف جائیں گی اور باقی جو ہے وہ تونسہ کی طرف سے جائیں گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہاں مستحقین تاکہ یہ جو سمان ہے اس کو پہنچایا جائے گا قبل قائد محترم کنزل علماء مفقر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد شیف آصف جرالی زیدہ شرفو انہوں نے اپنی خصوصی توجہ کے ساتھ اس سارے سمان کا احتمام کروایا اور باقیدہ اپنے ہاتھوں سے اس سمان کو گاڑیوں میں لوڑ کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یقین نہیں ان کی دعاوں کا فیض ہے کہ آج ہم یہ چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کو جی اس وقت آفت میں ہیں ان سب پر اپنے خصوصی کرم فرمائے اور سب کو آفات سے محفوظ فرمائے لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبو زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم معصومی زندہ بار